السلام علیکم دوستو آئیے ہماری شیف گلف میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بگارہ کھانا جو کہ ہیدر آباد کی مشہور ریسیپی ہے اس کے لیے تھوڑی سی پیاس شاہ زیرا پٹا لونگ الیچی دیجئے اور اس کے بعد تیل دار کے کٹیوی پیاس کو اس میں فرائی کیجئے تو پیاس کو ایسا فرائی کیجئے دوستو جیسا کہ وہ لال ہو جائے یعنی اس کے اندر تھوڑا سا لائٹ لال کلر آجائے اس کے بعد آپ اس کے اندر ٹو یعنی ٹی سپون یعنی ادر کلیسن کے دالی اس کے بعد اس کو اچھا مکس کیجئے تاکہ وہ ادر کلیسن اس کے اندر پیاس میں مکس ہو جائے تو جیسا کہ آپ کو بگارہ کھانے میں مزا آئے گا اس میں اس کے بعد باقی جو اپنے انگریڈینٹ ہے یہ تھوڑا سا مکس ہونے کے بعد اچھا فرائی ہونے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھئے دوستو باقی کے جو انگریڈینٹ ہے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیجئے تاکہ اس کا جو کچھا پناہ جو ہے نا اس میں پک جائے اور بگارہ کھانے میں مزا آئے تو اس کو جیسا ہے آپ جو اسو تھوڑا فرائی کر لینے کے بعد پھر آپ اس کے اندر چامل ڈالیں گے تو میں یہاں پر چامل جو ہے نا دو کلاس کی کونٹیٹی میں دار رہا ہوں تو وارٹر کی جو آپ کے اندر جو کونٹیٹی دالنا ہے ڈبل دالنا ہے دو گلاس کے اوپر چامل پر آپ چار گلاس وارٹر دالنا ہے اگر آپ تین گلاس چامل لیے تو اس کے اندر چھ گلاس وارٹر دالنا ہے تو وہ حساب سے آپ وارٹر کو ڈبل کونٹیٹی میں کرنا تاکہ چامل کچھا نہ رہ جائے یہ کرنے کے بعد آپ اس کو پانی دال لیے دالنے کے بعد آپ اس کے اندر نمک بھی دال رہا ہوں تو نمک میں میرے حساب سے دار رہا ہوں ون ٹی سپون اگر بعض لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ ون اینڈ ہاف دال سکتے ہیں مگر میں تو کمی یوز کرتا ہوں تو اس کی حساب سے ون ٹی سپون دار رہا ہوں اس کے تھوڑا پانی میں کس کے اندر کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا پانی بھی آئٹ کروں اس کے بعد اس کو ڈھاپ کر رکھ دوں گا ایک دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ پانی سے اچھی طریقے سے وہ وارٹر سے چامل پپ جائے اس کے بعد پھر بعد میں چک کروں یہ تھوڑا سا پانی اس کے اندر آئٹ کر رہا ہوں اب یہ پانی آئٹ کرنے کے بعد اس کو برطن کو ٹھنک دیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے بعد آپ یہ نکال لیے نکال لنے کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر اور پانی ہے تو اس کو مکس کر لیجئے پھر ایک پانچ میٹ کے لیے رکھ دیجئے جس سے آپ کا بغارہ کھانا ریڈی ہے اب یہ آپ کا بغارہ کھانا ریڈی ہو گیا اب یہ دیکھئے دوستو چکن گریوی جو کہ بغارہ کھانے کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے تو یہ فرائیڈے کا سپیشل تھا دوستو بغارہ کھانا تو ہماری چینل کو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو لیکن ہوں بہتر ہمارے کھانا سکتا ہے آپ اپنا بھائے کھانا